سترال میں پاک فوج کی دو سردی چوکیوں پر بڑے دہشتگرد گروپ نے حملہ کیا پاک فوج کے جوانوں نے حملہ ناکام بنا دیا پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بارہ دہشتگرد جہنم واصل کر دیئے پاک فوج کے چار جوان بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق بڑی تعداد میں دہشتگرد فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی بھی ہوئے دہشتگردوں نے حملہ کلاش کے مضافاتی علاقے میں کیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ افغان صوبوں نورستان اور کنر کے مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کی نقل و حرکت کی اطلاعات تھیں دہشتگردوں کی اطلاعات افغان عبوری حکومت کے ساتھ بروقت شیئر کی گئیں خطرات کے باعث اپنی چوکیوں کو پہلے ہی ہائی الیٹ پر کیا ہوا تھا سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پورعظم ہیں اطلاعات کے شہری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور افغان حکومت اپنے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں دفاعی ترزیہ کار برگیڈی ریٹارٹ احمد سعید منحاس صاحب سعید محمد علی صاحب اور برگیڈی ریٹارٹ وقار حسن صاحب بارے بارے سب سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا احمد سعید منحاس صاحب آپ سے آغاز کروں گا آج جس طرح سے یہ حملہ کیا گیا ہے اگرچہ اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ پسپا کیا گیا لیکن آج کا دن جس کا انتخاب کیا گیا چھ ستمبر کا اس پر کیا کہیں گے آپ یو ایس کی فورسز نے ایک ہریڈلی وہاں سے بڈراؤ کیا تھا تو اپنے وہ جاتے ہوئے کافی ایڈوانس ویٹنز جو ہاں چھوڑ گئے تھے جو کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی ای کے ایلیمنٹس کے ہاتھ لگے تھے اب ان کا استعمال ہو رہا ہے اب اس طرح کے اندر کے جب لیکن چونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے تو میرا خیال میں دوبارہ سے پولیٹیکل اور ملٹری جو ایک ہمارے دورکریسی لیڈرشپ ہے وہ ضرور بات چیت کرے گی اور کسی پوزیٹیف رسپانس نہ آنے کی صورت میں اس کی سالمیت کو اس کی سوریلیٹی کو کیسے پوٹٹ کیا جائے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بھرپور ہارٹ پر سوک کرنے کی آپشن جو ہے وہ کیبل پہ موجود ہے اگر جو آن تلوان گورنمنٹ جو ہے وہ افتار اثر اور سوک ان علاقوں میں نہیں کر پاتی تو سید محمد علی صاحب آپ سے بھی سوال صاحب چھے ستمبر کا انتخاب کیا گیا دشترگردوں کی جانب سے حملے کے لیے جس طریقے سے کامیابی سے پسپا کیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ جی بہت شکریہ آپ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کافی سنجیدہ اور تشویشناک دلوانپنٹ ہے البتہ یہ بتانا میرے لیے ضروری ہے کہ جس طرح کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ کافی بڑی تعداد میں دشترگردوں نے جدید ترین اسلحے کے ساتھ پاکستان کی دو پوستوں پر حملہ کیا تھا جس کو ہمارے بہادر آفواج نے ناکام بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں بارہ جو دشتگرد ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور اس کاروائی کے دوران چار پاکستانی افواج نے جامع شہادت نوش کیا ہے لیکن اس میں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے چترال کے غیور اور بہادر امام ہیں وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی مکمل حمایت اور مدد پاک افواج کو حاصل ہے ٹھیک ہے اچھا وقار حسن صاحب آپ کے طرف آتا ہوں اس حملے اور بالخصوص اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آئی ٹھیک اس میں ٹائمنگ بڑی سلمسیکنٹ ہے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا آلیڈی تو دی افغان انٹیارم گورنمنٹ کے چیزوں کو قابو کریں آئی ٹھیک سو کیونکہ اگر اس کا سائز دیکھیں اگر بارہ بندے مارے گئے تو آئیم شور پلٹون سائز اٹیک شاید ٹی سے ٹالیس بندے روں گے پیچھے گیا تو پلان تھا پکہ ادا اس کو ٹائم کیا گیا لیکن آئی ٹھیک ان کا برپور جواب دیا گیا اس میں ہماری شاعتیں بھی نہیں ہیں لیکن دشمنٹ کا نقصان زیادہ ہے میلی وہی ہیں کہ اچھے سکمبر ہیں آج قوم اور آرمی جو ہیں اور باقی ڈیفنس پورسز جگ جا ہو کے یادکارنگ ایسٹی فائد کی جو جو وار تھی ہے جنس انڈی ہے تو اس موقع کوئی خیلسی کروائی کی جائے اور اس کے اندر انڈیان دنوارمنٹ بھی ہے لیکن آپ جب ٹائمنگ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس سورس انڈیا لیکن ہیٹس آف تو سولجرز اور آسکرز جنہوں نے وہاں پر فائٹ کیا اور اس میں بہشت گد ہم نے کو نتاہم منائے ٹھیک ہے وقار حسن صاحب سید محمد علی صاحب اور احمد سید منحاس صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ